بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی خلائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ چاند کے مدار میں داخل ہونے کے بعد لونہ ٹونٹی فائیو کتب جنوب کے علاقے میں اترنے سے پہلے صحیح جگہ کا انتخاب کرنے میں تین سے سات دن گزارے گا بھارتی وزیراعظم ریندر موڈی کے خلاف تحریک ادم اعتماد ناکام بھارتی پارلیمنٹ میں حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر بحث کے موقع پر جب وزیراعظم ریندر موڈی نے کتاب شروع کیا تو اپوزیشن ارکان نے واک آؤٹ کر دیا اور ایوان سے باہر نکل گئے اپوزیشن کی جانب سے تحریک ادم اعتماد پیش کیے جانے کے معاملے پر موڈی نے پارلیمنٹ میں دو گھنٹے تیرہ منٹ طویل تقریر کی اپوزیشن کے واک آؤٹ کے بعد سپیکر نے تحریک ادم اعتماد پر زبانی ووٹنگ کی جس کے بعد اسے مختلق کر دیا گیا ماسکو پر ڈرون حملہ فضائی آپریشن ماؤتل روس کے دارالحکومت ماسکو میں ایک حملہ آور ڈرون کو مار گرایا گیا جبکہ کسی بھی خطرے سے نمٹنے اور صورتحال کے پیش نظر ماسکو کی فضائی حدود کو بند کر دیا گیا ہے ماسکو کے میر نے ٹیلیگرام میسیجنگ ایب پر لکھا کہ جمعے کو ماسکو پر ایک دشمن ڈرون کو مار گرایا گیا انہوں نے کہا ہے کہ ڈرون کا ملباز شہر کے مرکز کے شمال مغرب میں گرا جس سے کوئی شدید نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی جانی نقصان ہوا پاکستان ٹیم کے لیے کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی بھارتی وزارت خارجہ بھارت نے پاکستان گرکر ٹیم کو ورڈ کپ دوہزار تیس کے دوران خاص حفاظتی انتظامات دینے سے انکار کر دیا بھارتی وزارت خارجہ نے ٹیم پاکستان کو بھارت میں ورڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے پالسی بیان جاری کر دیا بھارتی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے پاکستان کسی بھی دوسری ٹیم کی طرح آہم ہے پاکستان ٹیم کے لیے کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی پنجاب میں تیرہ سے سولہ اگست تک شدید بارشوں کی پیش گوئی پنجاب کے بیشتر ازلا میں ان دنوں شدید گرمی پڑھ رہی ہے جہاں آئندہ دنوں میں بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے سبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کے مطابق پنجاب کے بیشتر ازلا میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا جبکہ صوبے میں تیرہ سے سولہ اگست تک مونسون بارشوں کے امکانات ہیں جو بائٹن نے امریکہ کی رہائی کے بدلے ایران کے چھ ارب ڈالر فنڈز بحال کر دیئے امریکہ میں اپوزیشن پارٹی ریپبلیکنز نے کہا ہے کہ تیران میں قید پانچ امریکیوں کی رہائی کے بدلے ایران کے پانچ بلین ڈالر کے فنڈز غیر مجمد کرنا جو بائٹن انتظام یہ کی بوزلی ہے امریکی نشریاتی آدارے کے مطابق وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران میں قید پانچ امریکیوں کی جیل سے رہائی حوصلہ حفظہ ہے اور اب ان کی امریکہ واپسی کی امید کی جا سکتی ہے چین میں ریکارڈ توڑ بارشوں میں ہلاکتوں کی تعداد 78 ہو گئی چین کے شمالی علاقوں میں ہونے والی ریکارڈ توڑ بارشوں میں ہلاکتوں کی تعداد 78 ہو گئی عالمی خبر سائدہ ریکی رپورٹ کے مطابق چین کے شمالی صوبے میں سمندری توفان کے نتیجے میں ہونے والی بارشوں میں دو اگست کو 140 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے اور اب بھی بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے اب سے دوبارہ اسرائیل کو کابز اور فلسطین کو مقبوضہ علاقہ لکھیں گے آسٹریلیا آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو قرارز پر ایک غیر قانونی ریاست اور فلسطین کے علاقوں کو مقبوضہ کہہ کر پکاریں گے نیوز ریپورٹ کے مطابق آسٹریلوی وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ سے باہر آ کر کی گئی قانون سازی پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اب سے تمام سرکاری دستاویزات اور بیانات میں فلسطین کو مقبوضہ اور اسرائیل کو کابز لکھا اور پڑھا جائے گا پنجاب بھر میں پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف ایک بار پھر کریک ڈاؤن شروع پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف ایک بار پھر کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا آسوبے بھر میں پی ٹی آئی کارکنان کی گرفتاری کے لیے پولیس افسران کو نئی فہرستیں فراہم کر دی گئیں ذراہ کے مطابق ریک ڈاؤن کا فیصلہ پی ٹی آئی رہنما شاہ ممود قریشی کے بیان کے بعد کیا گیا ہے واضح کے شاہ ممود قریشی کی جانے سے کارکنوں کو یومِ ازادی بھرپور انداز میں منانے کا کہا گیا تھا بارہ اگز تک نگرہ وزیراعظم کا نام دے دیں صدر کا وزیراعظم اور آپوزیشن لیڈر کو خط صدر مملکت نے وزیراعظم میاں شہبا شریف اور تحلیل شدہ قومی اسمبلی کے قائد حزب اقتلاب راجہ ریاض احمد کو لکھا ہے جس میں ان سے بارہ اگز تک نگرہ وزیراعظم کا نام دینے کے لیے کہا گیا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس ون اے کے تحت صدر مملکت وزیراعظم اور قائد حزب اقتلاب کے مشفرے سے نگرہ وزیراعظم کی تائناتی کرتے ہیں امریکہ کا چین میں سرمایہ کاری محدود کرنے کا اعلان امریکی صدر جو بائٹن نے چین میں حساس ہائی ٹیک آلاکوں میں امریکی سرمایہ کاری محدود کرنے کے لیے اگزیکٹیو آرڈر جاری کر دیا جبکہ بیجنگ نے اس اقدام کو عالم گیریت کے مخالف قرار دیا غیر ملکی خبرصائدار اے ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق طویل عرصے سے متوقع یہ قوائد اگلے سال سے لاغو ہوں گے جن میں سیمی کنڈیکٹرز اور مسنوعی ذہانت جیسے شعبوں کو حدف بنایا جائے گا کیونکہ واشنگٹن قلیدی ٹیکنولوجیز تک چین کی رسائی محدود کرنا چاہتا ہے متحدہ عرب عمرات نے بیس ممالک کے شہریوں کے دبائی آنے پر پابندی آئید کر دی متحدہ عرب عمرات نے گھانا نائجیریا اور سوڈان سمیت بیس افریقی ممالک کے لوگوں کے لیے دبائی کے ویزا پر پابندی آئید کر دی نیوز ریپورٹ کے مطابق مذکورہ افریقی ملک سے منسلک لوگ غیر قانونی طور پر ویزا کی مدد ختم ہونے کے باوجود متحدہ عرب عمرات میں کام کرتے ہوئے پائے گئے ہیں نواز شریف آئیدہ ماں پاکستان روانہ ہوں گے فیملی زرائے نواز شریف ڈیڑھ ماں کے دورے کے بعد لندن پہنچ گئے اور وہ آئیدہ ماں پاکستان روانہ ہوں گے شریف فیملی زرائے کے مطابق نواز شریف سے متدد سیاسی شخصیات کی ملاقاتیں تے ہیں اور وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر نون لیگی رہنما لندن آگر نواز شریف سے ملاقات کریں گے سابق وزیراعظم نواز شریف لندن واپس پہنچ گئے ہیں اور وہ جو بس جون کو دبائی روانہ ہوئے تھے پنجاب میں چودہ آگست کو ریلی نکالنے پر پابندی آئیدہ نگرہ وزیراعظم پنجاب کی جلسد دارت یوم آزادی پر امن و امان کے حوالے سے خصوصی اجلاس ہوا جس میں چیف سیکٹری ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ انسپیکٹر جنرل پولیز ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ سی سی پی او کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اور دیگر حکام نے شرکت کی اجلاس کے دوران نگرہ وزیراعظم پنجاب محسن نکوی نے آئی جی پنجاب کو صوبے بھر میں یوم آزادی پر فیملیز کو تحفظ فراہم کرنے اور نازیبہ حرکات کرنے والے شرپسندوں کے خلاف صفت کاروائی یقینی بنانے کے لیے ہدایت جاری کر دیں کرکٹ ورڈ کپ دوہزار تئیس ٹکٹوں کی فروخت پچیس اگز سے شروع ہوگی بھارت میں ہونے والے کرکٹ ورڈ کپ دوہزار تئیس کے لیے ٹکٹوں کی فروخت کا عمل اقتطاہی بینس سے چالیس روز قبل شروع ہوگا جو مختلف تاریخوں میں فروخت کیے جائیں گے ترکی اور جاپان میں شدید ززلہ تئیس افراد زخمی ترکی اور جاپان میں ززلے کے شدید جھٹکوں کے باعث تئیس افراد زخمی ہوگئے گیر ملکی خبرسان ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ کے مغربی صوبے ملاتیا میں پانچ اشاریہ تین شدد ززلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے شدید ززلے کے جھٹکوں کے باعث لوگوں نے خوفزدہ ہو کر جان بچانے کے لیے امارتوں سے چلانگے لگا دیں سٹیٹ بینک نے سو رپی کا یادگاری سکھا جاری کر دیا سٹیٹ بینک آج پاکستان چین اقتصادی رہداری سی پیک کے دسویں سالگلہ کے موقع پر سو رپی کا یادگاری سکھا جاری کر دیا سی پیک نے دوہزار تیرہ میں اپنے آغاز کے بعد ایک اشرے کے دوران پاکستان کے انفرسٹکچر اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے سی پیک کی دسویں سالگلہ کے موقع پر حکمت پاکستان نے سو رپی کا یادگاری سکھا جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے بغیر ہیلمٹ پیٹرول نہ دینے کا نوٹیفکیشن محطل کر دیا تفسیدات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں بغیر ہیلمٹ پیٹرول کی سیل پر پابندی کے خلاف درخواد پر سمات ہوئی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران شیخ نے درخواد پر سمات کی درخواد گزار نے موقع فاپنایا کہ نوٹیفکیشن کے ذریعے پیٹرول پمپ پر بغیر ہیلمٹ سیل پر پابندی لگا دی گئی لاہور ہائی کورٹ نے ریمارک سے دیئے کہ محض نوٹیفکیشن کے ذریعے کس طرح پیٹرول دینے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے ڈالر کی قیمت بڑھنے کا سلسلہ جاری کاروبار کے اقتطاق پر مزید مہنگا کاروبار کے اقتطاق پر انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں مزید اضافہ ہو گیا پاریکس ڈیلرز کی ریپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت اناسی پیسے بڑھ کر دو سو اٹھاسی روپے انچاس پیسے ہو گئی چیرمین پی ٹی آئی کی جناہ ہاؤس میت سات مقدمات میں زمانت منسوخ انصداد دشتگردی آدارت لاہور نے چیرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سات مقدمات میں عبوری زمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں ایٹی سی لاہور کے جج اجاز بٹر نے نو مئی واقعہ کے سات مقدمات میں پی ٹی آئی چیرمین کی عبوری زمانت کی درخواستوں پر سماعت کی چیرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جناہ ہاؤس میں سات مقدمات میں زمانتیں مسترد کر دیں گئیں امریکہ خودکشیوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ امریکہ میں خودکشیوں کے واقعات میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا دوہزر بائس میں انچاس ہزار افراد نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کیا اگر ملکی خبر ساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حکومت کی جانی سے جاری کردہ ڈیٹا کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ خودکشیوں کے لحاظ سے دوہزار بائس سب سے بورا سال رہا ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں چار سو روپے کی کمی آل پاکستان جولز اسوسییشن کے مطابق چار سو روپے کمی کے بعد ملک میں ایک تولہ سونے کا بھاؤ دو لاکھ بائس ہزار چار سو روپے ہو گیا جبکہ دس گرام سونے کی قیمت تین سو تن تالیس روپے کم ہو کر ایک لاکھ نوے ہزار چھ سو بہتر روپے ہو گئی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حلی کے بان موسیقا